مسلمانوں کے حق میں کوئی ایک قرارداد بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے حق میں وہاں پاس کی گئی اور اس پہ عمل کروایا گیا اقوام متحدہ میں آج تک کسی بھی ایسی قرارداد پہ عمل نہیں ہوا جو مسلمانوں کے حق میں ہوا تو ہمارا بھی عجیب سا مزاج بن گیا ہے کیونکہ مسلمان تو ایک جسم کی معنی تھے نا کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم دکھتا ہے تو ہم نے اپنی اس حص کو ختم کر دیا ہے کہ آج جب کشمیر میں نہتے کشمیریوں کا خون بہرہ ہوتا ہے اور روزانہ کشمیری ماں بہنوں کی عزتیں تارتار ہوتی ہیں ہم انہی لمحوں میں نئے سال کے جشن بھی منا رہے ہوتے ہیں ہم انہی دنوں میں جب کشمیر کے معصوم بچے دودھ کے کتروں کو بلک رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بیٹھ کے ٹی وی ڈراموں پر افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہمارا بھی تو مزاج بن گیا ہے نا ہم نے بھی تو دنیا کو یہ بتا دیا ہے نا کہ جوک برزی کرتے رہو اب ہمیں روٹی ملتی رہے ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں ہے تو عزان زیبقار اگر ہم دنیا میں باعزت قوم تھے یقیناً تھے اگر آج بھی ہم باعزت قوم بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا پھر ہمیں امن کی بھیگ نہیں ملے گی پھر ہمیں امن کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرنا ہوگا پھر یہ اپنے کشکول توڑنے ہوں گے پھر یہ دعوے اور یہ ڈرامے ختم کرنے ہوں گے پھر ہماری قوم کو ٹی وی ڈراموں پر افسوس کرنے کی بجائے اگر یہ پوری قوم جو ہے آج بڑے فخر سے بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ جی فلان ڈراما ہم دیکھنے کے لیے گئے اتنے پیسے خرج کیے اور پھر تفسریں ہوتے ہیں فلان کو مرنا چاہیے تھا فلان کو نہیں مرنا چاہیے تھا تو کبھی اگر ہم اکٹھے مل کر یہ بھی سوچ لیں کہ آج مسلمانوں کے وقار کو بلند کرنے کا ذریعہ کیا ہے تو مسلمانوں کے وقار کو بلند کرنے کا ذریعہ ایک ہی ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے جب ہم اپنی گردن بلند کر کے اغیار کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ گئے اور ہم مل کر کھڑے ہو گئے اور ہماری وہ اسکری قوتیں دیکھیں انتہائی جو ہے وہ فکر کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے کہ ہماری اسکری قوت دنیا میں بڑے بڑی طاقتوں میں اس کا شمار ہوتا ہو اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جنگ کر بیٹھے تو کہیں ہم جنگ میں ہار نہ جائیں لیکن یاد رکھیں اگر کبھی کوئی قوم جنگ میں ہار بھی جاتی ہے نا تو پھر مورخ اسے ہاری ہوئی قوم تو لکھتا ہے لیکن بغیرت قوم نہیں لکھتا آج تو ہمارا حال یہ ہوا ہے کہ آنے والا مورخ کیا لکھے گا کہ اتنی فوج تھی اتنی طاقت تھی اتنا مقام تھا اتنا میار تھا اتنا سب کچھ تھا لیکن ان میں غیرت نہیں تھی دعا ہے خالق کے کائنات ہمیں اسلامی غیرت عطا فرمائے پھر انشاءاللہ کشمیر بھی ہم لے لیں گے پھر فلسطین بھی ہم لے لیں شبخان اللہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ جہاں بھی محترم علامہ ڈاکٹر سبولوش صاحب بڑے خوبصت انداز میں حقائق پر میں اپنی گفتگو فرما رہے تھے اور میں گزارش کرنا چاہوں گا آج کی اس باوقات میں بسترگو کے لئے تشریف لائیں گے جناب محترم زہد بلال قریشی صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام معززین شہر میں سب سے پہلے تو مبارک بات پیش کروں گا بھائی آمیر بحمود کشمیل صاحب کو کہ انہوں نے آج یک چہتی ہے کشمیر کے حوالے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یک چہتی کے لئے ملتان شہر کے تمام معززین کو اس چھت کے نیچے اکھٹا کیا ہے اللہ رب کریم اس کاوش کو ان کی قبول فرمائے کشمیر کے حوالے سے صرف چند ایک جملے اپنا حصہ ڈالنے کے لئے پیش کر کر میں اجازت چاہوں گا سب سے پہلے تو رانہ اسلم ساغر صاحب نے جو تاریخی حقائق کے حوالے سے گفتگو کی اور پھر محترم جناب عشد بلوز صاحب نے جو ابھی گفتگو کی میں ان دونوں گفتگو کی ان دونوں باتوں کی تہے دل سے تائید کرتا ہوں انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ حقیقتیں اس طرح کی ہیں کہ آج پوری کشمیری قوم چند ایک غداروں کی مفاد پرستوں کی اور جنہوں نے اس مسئلے کو سیاست کی نظر کیا ہے ان کا خمیازہ بھگت رہی ہے ان کی سزا بھگت رہی ہے وہاں چھوڑے چھوڑے معصوم بچوں کے ساتھ وہاں جو ماں بہنوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ صرف ہمارے چند غداروں کی غداریوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے پوری قوم اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں جس طریقے سے ان کی مدد کرنی چاہے یہ جیسے ارشد بلوش صاحب نے فرمایا ہم اس پر میار پر پورے نہیں اتر رہے ہیں جب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ایک بہن کے ساتھ زیادتی پر اس خطے کے اندر اسلام کا نفاظ ہوتا ہے اس کے ایک شخص کی وہ پورے لشکر کو لے کر آتا ہے تو یہاں تو روز سینکڑوں بچیوں کے ساتھ عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں لیکن مسلمان قوم کو غیرت نہیں آ رہی وہ کسی جگہ پر بھی متحد نہیں ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان کو زبا کیا جا رہا ہے کہیں ہندو زبا کر رہا ہے کہیں بودمت زبا کر رہا ہے کہیں یہودی زبا کر رہا ہے کہیں ہیسائی زبا کر رہا ہے تو اللہ رب کریم انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ ارز کروں گا کہ اللہ رب کریم اس قوم کو متحد ہونے کا موقع دے کیونکہ کبھی بھی یہ مارنے والا لو بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کون سے فرقے کا بندہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کلمہ وہ مسلمان ہیں اور وہ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے اللہ کریم انشاءاللہ ہمارے زندگیوں میں وہ موقع لائے کہ ہم کشمیر کو ایک آزاد ریاست ایک مسلمان ریاست دیکھیں ممالعین اعلی البلاہ بہت شکریہ جناب محتمم زاہد بلال کلیشی صاحب مذہبی اور سماجی والے سے تائم و تحرک شخصیت بڑا خوبصورت ازار خیال کیا اور اسی دوران سید فخر امام شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے سید دے کشمیر کے میٹی کے چیئر میں نے اور ہمارے اس خطے میں ایک بڑے انرجیٹک پولیٹیشنز کی صورت میں صدہ باہر سیاستدان ہے اور آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہر سطح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا ہر وقت رابطہ رہتا ہے ان کے لختے جگر جنابی سید عبد امام صاحب ہمارے سارت جہاں پر مجیود ہیں انہیں خوش آمدید بھی کہوں گا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ اپنے والد کی نمہندگی الحمدللہ ہر جگہ پہ کر رہے ہیں اور آپ ایک خاص سوچ رکھتے ہیں ایک ویزن ہے بڑا وسیع ویزن ہے آپ کا اور کوئی بھی موضوع ہے جب بھی ہم ان سے گفتگو سنی ہیں تو یقین کیجئے دل بڑا خوش ہوا کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ ساری باتیں ہیں جو بزرگوں کے دل میں ایک درد کی صورت میں ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ایسا ہونا چاہیے ان کے پاس موجود ہے میں آپ کے ایک مرتبہ پھر شکر گزار آپ تشریف لائے گزارش کرنا چاہوں گا گفتگو کے لئے اختصاراں آگے بڑھیں گے کیونکہ پورا سٹیج ہے یہاں پر موجود ہے شاہد کوکب صاحب سے تشریف لائیں گے اور اختصاراں کشنمیر کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے شاہد کوکب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل السلام علیکم بحیثیت محکوم قوم سریکی قوم دے نمیندے دیا شیطن علیک گال کرے ساں کہ جی میں سریکی قوم دے لوک درد کو اسا محسوس کریں دے سے این خطے چھ رہتے اوہیں اسا سریکی قوم دے لوگ این خطے دے لوگ بلکہ پورے علم اسلام دے مسلمان کشنمیر دے درد کو محسوس کریں دے اسا ہک کشمیر دی گال کرنے سے اگر عالم اسلام دے نظر دوڑائی بنجے بوسنیا چیچنیا عراق ایران شام مصر جتہ جتہ بھی مسلمان ہیں کیڑھی جا دے ہوتے اسلام دشمن قوت مسلمان کو ختم کرن دی کوشش نہیں کرن دی بھئی اگر کوئی ہک بندہ آتے ان کو پرائیم منسٹر دی کرسی میں لونجے یا کوئی کرسی میں لونجے اوہ ذاتی طورتے بیعتے کوئی فیصلہ کرنے وے قوموں فیصلے کو مسترد کرن دی اتھا تمام پارٹین دی نومیندگی موجود ہے اور سارے لوگ کشمیری قوم نال ازار جگجیتی واسطے آئے بیٹھن ہی واسطے کوئی ہک بندہ کشمیر دا فیصلہ نہیں کرسکتا اور رہی گال قرار داتے ہیں دی اصلا کینے کنوں قرار دات پوری پوری کرن دی امید رکھ دے سے تیہتر سال تو صرف قرار داتا ہی بیشتی دی آنے جدہ انہیم اقوام متحدہ اجلاس ہوندے تو سان جناب سوشل میڈیا تے دیکھو روز فوٹو لگی پی ہون دیے جی میرے لیڈر نے فلان جگہ پہ فلان کے آنے پہ کھڑا نہیں ہوا میرا لیڈر جناب اتنے خوبصورت انداز سے چلتا ہے اوہ بھائی چل دے ایسا ہوں دے چلاندہ چار سٹوں اوہ اللہ دے بندے چھین میں نے تھی کشمیر دے ویچ لوگ بکت رہے تو مردے پین لوگ گھریں جمیسور ہیں تو ہاں کو امیر المومنین تا اوہ لے سٹوں امیر المومنین تا یاد ہیں کہ دریا دے کنارے تے میڈی ریاست دے ویچے کتا ترہے کنو مر گئے میں اللہ دے سامنے کیوں ہیں جواب دیتی سا تیڑی ریاست جناب تو داوے دار ہیں کہ کشمیر تو بغیر سا دھورے سے چھین مہینے تو لوگ گھتا بکت رہے تو مردے پین کتا ہے عالم اسلام کتا ہے پی ٹی آئی کتا ہے موجودہ حکومت کیا ہے تاڑی پالیسی کون نے تعمل کر رہی سی اگر پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ اور تمام ادارے ایمیں اکھی نورتے ستے رہیے تا یقین کرو خدا دے عذاب دے انتظار کرو تو ہاں دے بھیران مردے پین اسلام اگر پوری دنیا دے بے پناہ مذاہب ہیں انسانیتا مذہب دیکھو پوری دنیا دے جتنے مفسرینن جتنے محققینن فلسفین صحافین انسانیتا مذہب گولو تا اسلام ہے امن دا مذہب گولو تا اسلام ہے اسلام تمام مذاہب تھی سرپرستی کریں دے کدہ نہیں کہیں کوئی زبردستی اسلام تھوپنڈ دی کوشش نہیں کیتی کہیں نے لیکن اگر اسلام کو ختم کرنڈ دی کوشش کیتی ویندی پیئے تو ہارے کنو دنیا دی بہترین آرمی توسا ایٹمی طاقت ہندے باوجود اگر نظر کرتے ستے پہ ویتا وہ خدا دے عذاب دے انتظار کرو جی بہت شکریہ شاہد کوکب صاحب ازار خیال فرما رہے تھے ہمارے درمیان ایک بڑی بابکار شخصیت ماہر تعلیم ہے اور ان کی بڑی محبتیں ہیں بلکہ بڑا تجربہ اور بڑا مشاہدہ ہے ان کا جناب محترم مہار اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لیں گے اور آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے آپ پہلی مرتبہ ہماری تقریب میں تشریف لیں گے بڑی محبت کا اظہار آپ نے کیا پہلی تشریف رہے گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تیرے شکر یا اللہ تیرا کرم یا اللہ تیری مہربانی یا اللہ تیرا اس حوالے سے بھی کرم کہ تُو نے مجھ ایسے بے بسر انسان کو چراغ کا ہم سفر بنایا حضرات محترم مختلف مقررین کے تاثرات آپ مسلسل سامات فرما رہے ہیں آغازِ گفتگو صرف ایک تاثر پہ کہ ہمارے ایک بھائی نے جو ابھی تک مجھے سب سے خوبصورت توفہ اس محفل میں ملا ہے ایک نہیتی اندہ سلیکے سے سروری کونین کا ذکر کیا ایک خوبصورت نات پیش کی ویسے تو نات ہر اس حرف ہر اس جملہ ہر اس سطر کو کہتے ہیں جو سرکار کی شان میں کہی جائے لیکن استلاحاً شیر و عدب کی زبان میں ہم نات اس منظوم کلام کو کہتے ہیں جس میں عشق رسول کی دل آویزیاں ہوں جس میں سوز و ساز کا علم ہو جس میں وجد و کیف کی قیفیت ہو مقدر مجھے لے تو جائے مدینے میں عشقوں سے پائے حرم چوم لوں گا میں پلکوں سے جھاڑوں گا گلیاں وہاں کی اور یہ جو عبادتوں کی میراج کا آپ ذکر کر رہے تھے میں ابھی تک اسی قیفیت میں کھویا ہوا تھا حضرت محترم یہ گفتگو کشمیر کے حوالے سے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بے بس لوگ اور یہ عجیب سا لفظ لگتا ہے مسلمان ہو کر بے بس کہنا آپ نے آپ کو اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف ان بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے چند لفظوں کے جو نظرانے ہیں وہ پیس کرنے کے لیے تیار ہیں ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی ایک بہترین فوج ہے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا آپ بہترین فوج ہے اور ہم ایک ایٹمی ملک ہیں لیکن ہم کس سازش کے تحت اسی بہترین فوج کی تضلیل کرنے کے لیے مسلسل کوئی نہ کوئی حربے کوئی نہ کوئی اس قسم کی ہتگنڈے اختیار کرتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے ساری زندگی کشمیر جیسے میرے بھائی رانا آسلم ساغر صاحب کشمیر کی پوری ہسٹری بتا رہے تھے آپ کو اور یہ بھی ہے کہ وہ ایک تقسیم پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپل ڈانٹ بلیو وٹ یو سے پیپل ڈانٹ بلیو وٹ یو ڈو ہمارے حکمرانوں کا بھی یہاں ذکر کیا گیا پچھلی حکومتوں کا بھی ذکر کیا گیا انہوں نے جو کچھ کیا حقیقت ہے سب کی سامنے ہیں نو اور جیسے یہ کہا گیا کہ موجودہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ موجودہ حکومت کر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت کشمیر کمیٹی میں ایک انتہائی سنجیدہ انتہائی آنسٹ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ اور وہ ہیں سید فخر امام اس لیے ہمیں کچھ جو اندرونی پالیسی ہے اس کا بھی پتا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے ہمیں اس کا بھی پتا ہے صرف دعا یہ کریں کہ پہلے ہم آپس میں اتحاد کر لیں پاکستان کی اندر جو ہمارے اختلافاتیں گروہی اور سیاسی اور نیم سیاسی اور مجھبی اور اس قسم کے وہاں مکٹی ہو جائیں پھر ان بھائیوں کی مدد کیلئے بھی ہم جو ہی ہمیں کال ملے گی ہم چل پڑیں گے میں چونکہ ہمارے مطرم سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب اور باقی موجود شخصیات موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ ہمیں ان کی حوالے سے واقعی کوئی ہمیں رزق کے مل اے رزق کے علم ملے اور رزق کے تاریخ ملے ہم ان کی آمد کے اور ان کے گفتگو کو سننے کے لیے انتہائی منتظر بہت شکریہ جناب محترم پروفیسر مار اقبال صاحب انتہائی خوبصور گفتگو فرمارے تھے چونکہ آپ ایک انتہائی پڑھے دکھی شخصیت ہے اور آپ سے اسی طرح کی گفتگو کی توقع رکھی جا سکتی ہے خوبصورت انسان خوبصورت گفتگو کر رہا ہو اور اسی دوران انتہائی خوبصورت دو شخصیات تشریف لیں کسی بھی تقریب میں وہ تقریب الحمدللہ انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہے ہماری آج کی تقریب کے موزن میں مانے خصوصی صوبائی وزیر طوانائی پنجاب جناب ڈاکٹر اسر ملک صاحب تشریف لائے آپ کی آمد کا بے شکریہ اور ان کے ساتھ ہی خالد جوید وڑائی صاحب آپ کی آمد کا بے شکریہ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب حسن ایک ساتھ چلتا ہے تو لوگوں کی آنکھ اس کے علاوہ کہاں دیکھ پائے گی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے یہ ہے کہ آج چونکہ یک جہت یہ کشمیر کانفرنس ہے تو چونکہ کشمیر کا حوالہ نسبت کشمیر کی ہے تو منفرد انداز یہ رہا ہماری آج کی تقریب کا ہوتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور دکھ بھی وہیں پر ہے کشمیر میں وادی بھی خوبصورت ہے اور اہل وادی بھی بڑے خوبصورت ہیں دکھ بھی وہاں پر ہیں ہم سارے یہاں اس لیے بیٹھے ہیں دعا بھی کریں کچھ سوچ بھی کریں اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بہتر کریں